ان سے نا وہ پہچان نہیں ہو پاتی تو ہم بڑے بڑے ہیرے ضائع کر بڑھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جانا جلدی لکھا تھا میں گیا جمعہ کو ان کے ہاتھ اس کی بیگم بہت رو رہی تھی کہہ رہی تھی کہ مجھے آج کل کہہ رہا تھا کہ دیکھو عائشہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے جلدی کر لو بچوں کی شادیاں دیکھو تم ناراض نہ ہونا میں نے اللہ سے اب اس کے راستے کی شہادت مانگی ہے تو تم پریشان نہ ہونا میرے بعد میرے بچے تمہاری خدمت کریں گے سہیل وائی تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھیں گے میں نے اللہ سے شہادت مانگی ہے میں لگتا ہے میری عمر بس باون سال ہی ہے باون سال کے عمر میں انتقال ہو تو کہنے لگی میں نے اس سے کہا تیری ماں پچھتر سال کے عمر میں مری تیرا باپ اسی سال کے عمر میں مرا تو کیوں ابھی سے موت کر رکھا تو بس مجھے لگتا ہے میرے باون سال ہی ہیں لہٰذا پریشان نہ ہونا میرے بعد اللہ تمہیں زائے نہیں کرے گا تمہارے بچے تمہاری خدمت کریں گے سہیل وائی تمہاری ضرورتیں دیکھیں تو کہ میں نے اپنے اللہ سے مانگا کہ میں اس کے راستے میں اپنی جان دوں تو کہوں سے تقدیر نے اس کو اٹھایا امریکہ سے انگلنڈ آیا ہے انگلنڈ سے کراچی آیا ہے کراچی سے لاہور آیا ہے تو لاہور تھا تو سعید سعید چلی کی جماعت میں چل رہا ہے وہاں چتران اس کا فون آ گیا کہ میری نسرت کے لیے آؤ سہیل کو بھی اس کو بھی تو تیار ہو گیا ٹھیک ہے میں آتا ہوں اور سہیل کو بھی اس نے تیار کیا مجھے بھی فون کیا آپ بھی چلو تو سہیل نے بھی کہا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ تو چلو میں بھی دیکھتا ہوں اگر موقع ہوا تو میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ میں تو کبھی چتران گیا نہیں چلو آپ کی برکت سے میرا بھی سفر ہو جائے گا کاش شاب میں سے کوئی بچہ مجھے اس جیسے اخلاق والا مل جاتا میں نے کہا میں دیانداری سے کہتا ہوں میں تم میں وہ اخلاق نہیں اپنے میں وہ اخلاق نہیں دیکھتا جو میں نے اس نوجوان میں وہ اخلاق دیکھتا یہ جنائد میں صفت تھی کوئی انکار نہیں ہر وقت بچہ شرط کروڑوں روپے کماتا تھا ایک روپے کی زکاة فرض ایسے دیتا تھا ایسے دیتا تھا ہر وقت اس کی جیب سے ایسے نکلتے تھے اور اپنی بیگم سے کہا کہ دیکھو مجھے لگتا ہے میرا وقت قریب آ چکا ہے تو میرے بعد ہاتھ نہ روکنا اللہ کے واسطے خرچ کرتے رہنا ہاتھ نہ روکنا تو جنید کے موت نے پھر میرے اوپے تبلیغ کی حیبت تاری کر دی تو بچھو بڑا صدمہ دے کر گیا ہے